آپ کو پہلے موسم کا مزاج اور سری نگر جمہو نیشنل ہائیوے کے ساتھ ساتھ لداخ ہائیوے کیا بھی اپڈیر دیتے چلے موسم کا مزاج بہتر ہے اور سری نگر جمہو قومی شہرہ پر اس وقت گاڑیوں کی آواج آہی جاری ہے لیکن خبر سری نگر لے شہرہ کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے جو مسلسل پچھلے کئی مہین اسے بند تھی اور اب جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ سری نگر لے قومی شہرہ پر بھی گاڑیوں کی آواج آہی کو یقینی بنایا جا رہا ہے انیس تاریخ کو یعنی سیٹڑے کو انیس تاریخ کو گیارہ بجے سے بازاتہ طور پر اس شہرہ پر گاڑیوں کی آواج آہی کو یقینی بنایا جائے گا بارڈر روڈس آرگنائزیشن دیاروں کی طرف سے لگاتار پچھلے کئی ہفتوں سے کوشش کی گئی کہ اس شہرہ پر جو برف جمعی ہوئی ہے اس برف کو ہٹایا جائے اور ایڈ دے اینڈ آف دے ڈے جب ان کی کلیرنس آئی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے صوبائی کمیشنر کشمیر نے جب گفتگو گلستان نیوز کے ساتھ کی تھی تو انہوں نے اس رات کا اعتراف کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں میٹنگ ہوگی کیونکہ اب معاملہ صرف کشمیر صوبے کا نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ لداخ انتظامیہ کے ساتھ بھی ٹیک اپ کرنا تھا اور معاملہ تائی پایا گیا ہے اور خبر یہ آ رہی ہے کہ انیس تاریخ کو قومی شہرہ پر گاڑیوں کی آواجاہی کو چلنے کی اجازت دی جائے گی یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جی جہاں پر اس مشکل ترین رستے پر جارف پہاڑوں پر کافی رہتی ہے تیز ہوایں چلتی ہیں اور تیز ہواوں کی وجہ سے برپینی تودے گراتے ہیں اکثر بیشتر اس میں سنگین حالات کے دیش بھی بورڈر روڈس آرگنیزیشن نے بی آروں نے جی شدت کے ساتھ کام کیا ہے اور سیٹ ٹارگٹ سے پہلے ہی اس راستے کو کھولنے کی بات رکھی جاری ہے سیدھے چلیں گے گاندربل جہاں سے ہمارے ساتھ سلیم وانی اس وقت جائن کر چکے ہیں سلیم بہت شکریہ جائن کرنے کے لیے خبر ہم سرینگل لیخ قومی شہرہ کی بتا رہے ہیں جو انتہائی اہم ہے کیونکہ جب ہم بات زوجلہ کی کرتے ہیں جن لوگوں نے اس راستے کو سرما میں دیکھا ہوگا گرمیوں میں دیکھا ہوگا تو انہیں شاید ہی اندازہ ہوگا کہ برپ پہنچ پہاڑیوں پر ٹریکچر چلا کر جب اس برپ کو ہٹایا جاتا ہے تو یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے اور بی آروں کن مشکل ترین معاملات کو نپڑ کر اس راستے کو قابل عام درفت بناتی ہے تو اب خبر یہ ہے کہ وقت سے پہلے ہی اس کو کھولا جا رہا ہے کیا کچھ آپ کے پاس تفصیل آتا ہے کیا واقعی طور پر جو خبر ہمیں دلی مل رہی ہے کہ انیس مارچ کو گیارہ بجے سے بازابتہ طور پر گاریوں کی آواج آئی کو چلنے کی اجازتوں کی ممکن ہو سکتا ہے یہ جی بلکل گورن جو پندرہ دن پہلے جو یہاں پہ خبر گردش کرتی تھی کہ سری نگل لے کومی شارعہ کھلے گا اور دس دن پہلے جو وہاں پہ ویزٹ بھی ہوا تھا اور بی آروں نے گرین سگنل دی تھی سویل ایڈمیسٹریشن کو اس کے بعد ترنت دو دن پہلے بعد ڈپٹی کمیشنر گاندربل زوجلا چلی گئی اور اس نے خود وہاں پہ ویزٹ کیا اور اس نے بی آروں کو وہاں پہ کچھ ہدایات دیئے تھے کہ روڈ کو تھوڑا اور وہاں پہ کلیرنس کیا جائے کیونکہ زوجلا وہ روڈ ہے وہاں پہ کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے اسی لیے ڈپٹی کمیشنر گاندربل اس نے خود وہاں پہ ویزٹ کر کے بی آروں کا جو او سی ہے ون ٹونٹی ٹو آتی تھی کہ ان کے ساتھ وہاں پہ ویزٹ کر کے اس کو مزید ہدایت دیئے تھے کہ وہاں پہ اس روڈ کو مزید اچھی طرح سے تغریات گاڑیوں کے لیے اور روڈ کو بازارت طور پر اچھی طور پر وہاں پہ منٹینس کرے اور اس کے بعد جو یہاں رداق سے بھی کافی پریشر آ رہا تھا ساری گاڑیاں وہاں پیٹ کی ہے اور ڈیفنس سے بھی یہ پریشر ہے کہ روڈ کھلنے کا اندازہ لیکن کل شام سے ایک بی آروں کی طرف سے جو گرین سیگنل ہے اور انیس تاری کو انہوں نے روڈ کھلنے کا اپنا من بنایا ہے انیس تاری کو باتا سکتا ہے یہ بھی بتائے گا یہ جو ٹریفک کھلے گا انیس تاری کو یا یہ دوترفہ ٹریفک کھلے گا یا کہ صرف یہ ونوے ٹریفک کھلے گا دیکھو گوھر یہاں پہ ایک ضرور ہے کہ زوجلہ میں کبھی ٹو وے نہیں ہوتا ہے مارننگ میں ہوتا ہے مارننگ میں کیا ہوتا ہے جو اب کانوائی ہوتی ہے سب سے پہلے آرمی کانوائی آتی ہے سری نگر لہش سے جو آتی ہے ڈاؤن کی طرف اس کو صبح نو بجے سے جو وہاں مینی مارک سے چھوٹے اور ٹور سری نگر آتی ہے اور دو بجے کے بعد جو لہش سے جو جو سون مارک میں ٹرک ہوتے ہیں ایک آرمی کانوائی ہوتی ہے اور سب سے پہلے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں زوجلہ میں کبھی ٹو وے ٹریفک نہیں ہوتا ہے اور سری نگر سے لہش سے ہمیشہ زوجلہ میں ون میں ہی ہوتا ہے اور آج اس زمن میں چیف انجینر کشمیر بی آروں وہ دیوزنل کمیشنر کشمیر سے ملے گے گیرہ بازے اور باز بار تطور پر اس میں کیونکہ دیوزنل کمیشنر کشمیر سے ہی ہے اور آتا ہے کہ ان کو آپس میں ٹائپ ہونا چاہیے کیونکہ سیول ایڈمیسٹریشن بھی اس میں پارٹ بنتی ہے سون مرگ میں ٹول پوسٹ لگتا ہے جس میں ویٹ ہوتا ہے گاڑی کا ٹرافک پولیس لگتا ہے اس کے زمن میں سیول ایڈمیسٹریشن کا اس میں پارٹ ضروری ہوتا ہے اور اس زمن میں آج انیس تاریخوں سنیچر وار کو اس روڈ کو کھولا جائے گا سری نگر لیت کوہوی شہرہ بہت بہت شکریہ جیس سنیچر کو فیلال گیارہ بجے کا وقت دیا گیا ہے جب اس قومی شہرہ کو گاڑیوں کی آواجاہی کے لیے کھول دیا جائے گا اور لداخ اور جمہو کشمیر کے بیچ زمینی رابطہ تقریباً تین چار ماہ کے بعد ایک بار پھر بہال ہو سکتا ہے لیکن اس بیسٹری نگر سے ایک اور اطلاع جو ہمیں مل رہی ہے وہ ٹرافک ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے اور جہانگیر چوک سے جو جہانگیر چوک کا فلائیور کے آس پاس مگرمل باگ تک کروسنگ تک کچھ کام سڑک کا لینا ہے جس کو لے کر ایک سے دو ہفتے لگیں گے اس لیے وہاں پر ٹرافک ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے جن لوگوں نے برزولہ سے آنا ہے تو ان کے لیے ساف کر دیا گیا ہے کہ وہ فلائیور کا احتمام کریں اور جنہوں نے سڑک کا استعمال کرنا ہو تو وہ سولینہ بائی پاس سے ہوتے ہوئے رامباگ سے ہوتے ہوئے تلسیباگ سے ہوتے ہوئے آگے چلیں گے ایک نیچے آنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی یہ بھی ایک اہم اطلاع تھی جو انتظامیاں کی طرف سے سامنے رکھی گئی تھی فلال بڑھتے